بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر تین تیس اور چون تیس شرف بیعت حضور قبل عالم رحمت اللہ کم سنی ہی سے شب پیداری اور کسرت ذکر کے سرپ مائے سے سرپراز تھے اسی وجہ سے آپ کا سینہ مقدس خیالات فاسدہ کی قدرتوں اور دنیا کی ضمنتوں سے پاک و منعزہ تھا آپ حضور قبل عالم رحمت اللہ نسبت روحانی کے لئے بے قرار رہتے اور اس ارادے بار اس عہد کے فکرہ و سالین سے ملاقات کا شرح بھی اصل ہوا حضور قبل عالم رحمت اللہ علیہ کی ریاضتِ مجاہدِ اتقاعت و اکر صبر و شکر سب ادرات امد تکمیل کو پہنچ چکے تھے تذکیہ نفس کا مرتبہ اصل ہو چکا تھا اب ضرورت ہی تو ایک معنی روحانی کی جو کہ آپ کو رشد و حدایت کا بازابتہ اور مستند مردن و منادی بناوے جذب کامل ہو تو آگ لگا دیتا ہے جذب کامل ہو تو آگ لگا دیتا ہے شما کی لو سے ہے پروانہ بحفل کی کشش چنانچہ آفز پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی پر شریف حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب المعروف بالحسانی صاحب رحمت اللہ علیہ علی پر شریف آفز محمد عبدالکریم صاحب رحمت اللہ عدوار شریف راول پینڈی حضرت زندہ پیر صاحب رحمت اللہ کراچی جو کہ سائن سہیدی سرکار کے خلیفہ بیٹے ایسی مقتدر استیوں سے ملاقات کا شرط ضرور اصل ہوا لیکن آپ کی طبیعت مقدسہ سہراب نہ ہو سکی جبکہ ان استیوں کا اپنے وقت میں روحانی عروض زبان خرق پرام تھا تاہم آپ دربارِ آلیہ حضرت عمام علی الحق صاحب رحمت اللہ سے ارکور جاہ کر اس مقصد احلیٰ کی تکمیل کے لیے مراقب ہوئے تو ادھر سے فرمایا کہ آپ کہ دربارِ آلیہ مہورہ شریف میں سو سال سے آپ کا انتظار ہو رہا ہے اگر آپ آبِ حیات کے لئے تشنِ لَو ہیں تو آبِ حیات بھی آپ جیسے پینے والے تشنِ لَو کا منتظر ہے حضور قبلِ عالم رحمت اللہ اپنے دل میں مقامِ الفض لیے اپنے حمدل کے قریب قرب کے لیے سفر فرما رہے تھے تو آگے سے بھی یہی صدائیں فضاء میں گونج رہی تھی کہ آپ اپنے دل میں مقامِ الفض لے کر آ رہے ہیں ہم نے بھی دل ہتھیلی پر رکھا ہوا ہے اور حمدل کے انتظار میں ہیں دل میں مقامِ الفض ہم دل کو ڈونڈتے ہیں دل ہاتھ میں لیے ہوئے ہم دل کو ڈونڈتے ہیں حضرت امام آئی الحقرات صاحب رحمت اللہ کی مشارت کی محبت ورسنت دے کر آپ حوالیانہ بے قرار مری کے نوا میں گلڈانہ کے جنگلوں کی گلڈانہ کے جنگلوں کی مسافتہ فرما رہے تھے ادھر موڑ بھی شریف موڑ بھی شمس بازگاہ کی روحانی کرنے آپ پر پڑ رہی ہیں اور صدائیں بلند ہوتی ہیں ساتھی باواجی سرکار محمد قاسم رحمت اللہ اپنے تختے پوش مبارک پر بیٹھے ہوئے حرما رہے ہوتے ہیں زندہ پیر آ رہا ہے ان کی چھکور میں ٹکڑا کافی ہے باواجی سرکار محمد قاسم رحمت اللہ احمد مقدسہ جو کہ سو سال سے ماہ معرفت سے لبریج تھی ست سالہ ماہ معرفت جلک رہی تھی اس کے لیے سباہ بھی جو موزن سے موزن تر تھی تو وہ حضور قبل عالم رحمت اللہ اپنے قلب پاک میں سمائے راستے کی مزنے تریک کرتے ہوئے مستی پہرینہ کی قفیات میں غرق وبر موڑا شریف کے قریب ہو رہے تھے حضرت پیر مبارک خان صاحب رحمت اللہ علیہ حضور قبل عالم رحمت اللہ اپنے والد محترم ولی اہد صاحب کے دروازہ مبالا کے سامنے لے گئے حضور قبل عالم رحمت اللہ کی سوج میں امام علی الحق صاحب رحمت اللہ بشارت کا احساس سخت بے قرار کر رہا تھا اچانک حضور قبل عالم رحمت اللہ نے دہان اکان میں آواز سننی یہ ندائے گئے بھی تھی کہ آپ بڑے حضرت صاحب کے دست حق پر شرف بیعت اصل فرمائے ہونا بھی ایسے ہی چاہیے تھا بڑے حضرت صاحب رحمت اللہ سو سال سے منتظر ہوں اور آج وہ آپ کے نگاہ انتخاب آپ تک کیسے نہ پہنچے جن کے لئے آپ نے پری سو سال اکمائی کا نچوڑ محبوظ رکھا ہوا ہو سالہ برندہ مردہ انتظار تا یکے رواز رشداز صدا ہزار چنانچہ حضور قبل عالم رحمت اللہ جناب زندہ فیر صاحب آجی محمد قاسم سرکار رحمت اللہ کے دروازہ فیض بار کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں قلب پاک پر انوار و اسرار تو پہلے ہی جلوہ گر تھے اس عہد کے بہت سے مقدر اور نامر ہو لیا اللہ سے شرف ملقات بھی کر چکے تھے لیکن دروازہ فیض اثار کے سامنے پہنچتے ہی بے خودی اور محویت کے اثار ظاہر ہونے لگے جو بات اور جو سرمایہ جوان سال اور خوب روح اور لیائے کرام سے دستیاد نہ ہو سکا حضور بابا جی سرگار کی ایک نگہ لطف نے سارا کام مکمل فرما دیا آج کی لطنی اپنی دعاوں میں اجاز رکھیں اللہ حافظ